اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جبار چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل جو ہے یوٹیوب کا جو میرے بچوں کا ہے وہی اس میں کنٹینٹ ڈالتے ہیں وہی رن کرتے ہیں لیکن میں نے میرے آج جو ویلوگ کا ایک بڑا خاص مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسی انہی پیجز پہ انہی کسی کنٹینٹ پہ میں نے دو سال پہلے ایک جو ویلوگ کیا تھا وہ جس کا تھا انوان تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اب وہ جو ویلوگ تھا وہ آپ کو یاد آگا اس وقت کہ ہمارے جو استاد محترم ہیں سہیل بڑایش صاحب جن سے ہم نے پنجاب انسٹری میں فیچر رائٹنگ پڑھی تھی انہوں نے ایک کولم لکھا تھا اور کولم کے بعد پھر انہوں نے اسی اسی انوان سے ایک بک جو ہے وہ اپنی کتاب جب شائع کی تو اس کے کتاب کے ٹائٹل کے اوپر بڑی کنٹروورسی جنم لی اور پورے پاکستان میں جہنا اس پہ بحث کی گئی تو اس وقت میں نے یہ ایک ویلوگ کیا تھا جس جو ان کے کولم پر مشتمل تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اب جو ہے وہ ایک اور کولم جو ہے وہ چھپا ہے ایک اور کولم شائع ہوا ہے جو سہیل بڑایش صاحب کا تو نہیں ہے وہ بھی مارے ایک بہتی سیندر جنرلسٹ ہیں ان کا ہے مارے دوست ہیں انہوں نے لکھا ہے اور اس کا انوان انہوں نے دیا ہے کہ کمپنی یہی چلے گی تو یہ اس کولم کے جو اقتباسات ہیں اور انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کیا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں یہ بتا لوں کہ جو سہیل بڑایش صاحب نے جو کولم لکھا تھا کہ جو کمپنی نہیں چلے گی تو وہ کیا میرے نزدیک میرے تحضیح کے مطابق ان کا یہ جو کولم ہے انہوں نے تو لکھا تھا کہ حکومت کا جو اس وقت کی سیچویشن تھی خاص طور پر پنجاب کی اور کے پی کے کی عثمان بزدار کی پرفارمنس اور سی ایم کے پی کے کی پرفارمنس اور اس میں پھر انڈیکشن پھر لوگوں کی پولیسی اور عمران خان کی جتنی بھی جو پولیسی تھیں اس حوالے کو اس پر ان تحضیح کرتے ہیں انہوں نے بریاد بنا کر کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو میرے اپنا تحضیح کے مطابق سہیل بڑایش صاحب کا یہ کولم جو ہے وہ ٹھیک بھی ان کی پیشنگوئی کہہ لیں جو ان کا تحضیح ٹھیک بھی درست بھی ثابت ہوا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط بھی ثابت ہوا ہے غلط تو آپ کہلیں کہ اس سنس میں اپنا ثابت ہوا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ اب تک چل رہی ہے اور ان کی مراد اگر یہ تھی کہ یہ حکومت چلی جائے گی حکومت نہیں چل پائے گی جا حکومت گر جائے گی تو اس حوالے سے تو ان کا تحضیح جو ہے یا کولم جو ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی وہ غلط ثابت ہوا ہے لیکن جس طرح یہ کمپنی چل رہی ہے جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے جتنی پچھلے تین سال میں جو نقامیاں اس کمپنی کے یا اس حکومت کے حصے میں آئی ہیں خاص طور پر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور ایک عام آدمی کی جو صورتحال ہے جس سے وہ گزر رہا ہے جس کرب سے جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے اور پیدر پید جیسے سانحات اس میں ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو مہنگائی کا جو انصر اس ملک میں آ گیا ہے ایک عام آدمی کی جو ہے نا وہ زندگی کافی عام آدمی کی کیا میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس بھی جہاں بسے جہاں نا وہ کافی اس کی اثرات جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے اور جو مہنگائی کی گرمی ہے اس نے محسوس کیا ہے تو اگر ان سیچویشن کو اس پوری سیچویشن کو جب ہم اگر دیکھتے ہیں تو پھر تو پھر بندہ یہ کیا اٹھتا ہے کہ یار کہ ایسے چلنے سے تو بہتر تھا کہ یہ کمپنی نہ ہی چلے تو اگر ہم اس سیچویشن کو دیکھیں تو واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپنی جو جس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا جو تبدیلی کے نام پہ آئی تھی جس کو لوگوں نے بہت جن میں پورے پاکستان میں لوگوں کی ایک ہوپ تھی ایک امید تھی عمران خان پہ عمران خان کے اندر ان کی حکومت کے اندر کئی ٹرانسپرنس ہی لائے گی یہ ادر و انصاف ہوگا دو نہیں ایک پاکستان بن جائے گا تو تبدیلی آ جائے گی بہت بہت کچھ بدل جائے گا یہاں پہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو اب تین سال کے بعد سوہ تین سال کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو تو پہلے سے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے بری ہوئی ہے زندگی چلیں اگر اگر کسی بڑی میجر ریفارم کی کاؤسٹ پر اگر زندگی کو چلو سفر کر بھی رہا تو پھر بھی ہم جو ہے نا اس کو بندہ پرداشت کر سکتا ہے لیکن جو میجر ریفارم کی بات ہے اس میں چاہے آپ ادارے کسی کسی بھی دارے کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کو اس میں کوئی کوئی جو ریفارم کرنے کی بات تھی وہ کوسوں دور ہے کرپشن انڈیکس جو ہے وہ پرسیپشن انڈیکس ہے وہ بھی اس میں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے رشوت بڑھ کے ریٹ جو حکومت کے اپنے جو نمائندے ہیں جو اپنے ایمینیز ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو وہ کرپشن بڑھ گئی ہے دوسرا پولیس کی جو ریفارم ہے وہ اس کا حال وہی ہے پولیس میں دیکھیں سانیہ ساہیوال ہوا جہاں پہ سلاہ الدین کو مارا گیا اور باقی دوسری معاملات اور بھی ریسنٹ لیز میں وہ سانیہ مری جو ہوا ہے اور جس طرح خبریں آئیں کہ ہمیشہ برہ باری سے پہلے کچھ اجلاس ہوتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کو تیہ کیا جاتا تھا کوئی مشین نہیں پچھا جاتی لیکن اس حکومت میں اس حکومت میں عثمان بزدار کی حکومت میں ابھی انسار عباسی صاحب نے آج سٹوری دی آج آج کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مری کی رینجمنٹ کے والے سے سنو فالیں سیزن کے والے سے چار اجلاس ہوئے ان چاروں میں سے سمان بزدار غائب تھے وہ محاضرین وسیم نے کبھی ایک اجلاس بھی ٹینڈ نہیں کیا تو اب سوچیں کہ جب اگر جو 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 سوبے کا جو چیف ایک ایسیکٹیو ہے اگر وہی کسی کو چیز کو کسی معاملے کو سنجیدہ نہیں لے گا تو باقی نیچے لوگ جو اس کو جہاں وہ کے بیروکریسی وہ کس طرح سنجیدہ لے گی تو ان اگر عوامل کو اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سویل وڈائی صاحب نے جو کہا تھا کہ کمپنی نہیں چلے گی تو وہ بس نہیں چل رہی تقریبا تو لیکن لٹرل میننگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی چل رہی ہے اب جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور سینے جنرلسٹ ہیں عزاز سیز صاحب انہوں نے ایک کولم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں تو وہ بھی پڑھنے کے لائک ہے انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے کمپنی یہی چلے گی تو وہ میں اس کے تھوڑے سے اپنے اپسٹریک پڑھ دوں لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو کولم نگاری ہے وہ اب صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ صرف تاریف نامہ میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اگر بہت سارے کولم نگار ہیں کولمسٹ ہیں وہ صرف جو ہے نا وہ پارٹی ہیں مکتانے میں کسی دن کسی جگہ پہ کھانا کھایا تو اس کا ذکر کر دیا اس بندے کے لئے جی فلان کا ڈیرہ بڑا زبردست ہے کہ اس کو باہر اگر کسی ملک نے ویزہ دیا دیا تو وہ تین چار کولم سفرنامے کے نام پہ ان لوگوں پہ اورگنیزشن کے ناموں پہ لکھ دیئے تو مجموعی طور پہ کولم نگاری میں امارا جو ہے یہ ان کے کیا کہتے ہیں تاریف توصیف اور پارٹیاں بگتائی جاتی ہیں اس وجہ سے بھی کولم نگاری کا کولموں کا کوئی حال خاص ہے نہیں اور کچھ کولم نگاری ہوتی تھی وہ تحضیح ہوتے تھے جیسے اپنا سویل وڈائش صاحب کا میں نے ذکر کیا تو اب سویل وڈائش صاحب کا کولم بھی جنرسہ دراز سے نہیں چھپ رہا نہیں نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں وہ خود لکھ نہیں رہے یا وہ لکھنا نہیں چاہتے یا پھر ان پہ بھی کوئی کوئی پابندی ہے جا لکھنے پہ یہ خیر ان کو انہوں کا معلوم ہوگا کولم کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس میں کولم میں جو ہے وہ آپ کو خبر ملتی آپ کو ایک فیچر کی چیز ملتی ہے آپ کو مختلف قسم کی گوسپس ملتی ہیں اقترار کے کولیڈور میں کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں ملتی ہیں عزاہ صاحب کا جو کولم ہے وہ خبر پر مشتمل ہوتا ہے اس میں خبر ہوتی ہے اس میں آپ کو بڑی ایک نا ویجن بڑا ملتا ہے پہلے اس طرح کا جو کولم تھا وہ اپنا حمد میری صاحب لکھا کرتے تھے ان کا تو کافی دیر سے آپ کولم جا اوزہ نہیں لکھا جارہا بند ہے وہ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے لیے لکھتے ہیں تو اس میں وہ انسر موجود تھا اور ہاں میں تو میں میرا جو سب سے جو پہلے پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے پڑنے کا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کولم پڑھیں تو اس میں آپ کو کوئی خبر اگر مل رہی جارہا ہے ازئر نیوز سائیکل میں ہم رہتے ہیں نیوز ہنگری کے طور پر تو وہ کولم کو ترجیح دیجئے پڑنے میں اور دوسرا پھر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تجزیہ ہو تو عزاہ صاحب صاحب کا کولم جائے ہیں وہاں میں بالکل بھی میں مس نہیں کرتا اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی خبر اور بہت کوئی انڈیکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری انہوں نے اپنے کولم میں یہ لکھا ہے ہوا کچھ یوں کہ نیاب نے اپنے لاہور ریجن کے ڈریکٹر جنرل سلیم شدال کو تبدیل کر کے ہیڈکوارٹر بھیج دیا ہے کہ زہم ترین عوضے پر جمیل احمد نامی افسر کو تائینات کر دی جمیل احمد کچھ سر صاحب پہلے خبر پکتون کا میں گریڈ بائی سے جہاں ریٹائر ہوئے ہیں دوبارہ ان کو جہاں اپنا جہاں پہ تائینات کیا گیا اور جویل احمد صاحب جہاں وہ وزیراعظم کے سیکٹری جہاں پرنسپل آزم خانون کی تجویز پر قابل بھروسہ ہونے کے باعث یہاں پہ تائینات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ سلیم شدال صاحب مجودہ حکومت کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے لیکن وہ سیاسی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایک ہی موضوع پر جب دو اس میں جہاں نا وہ مختلف حکامات ہوتے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ترجیح دیتے تھے یہ آزم صاحب کا تجزیہ ہے کہ وہ اگر وہ دونوں کے لیے یعنی حکومت کو بھی حکومت کی بات بھی مان رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی مان رہے تھے لیکن جا کر کسی ایک موضوع پر دونوں گھروں کی یعنی کہ اسلام آباد پنڈی کے اگر رائے اور حکم الگ الگ ہوتا تھا تو پھر وہ پنڈی کو جو ہے وہ وہ ترجیح دیتے تھے لہذا حکومت نے نیب لاہور کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں جمیل احمد کو وہاں تائینات کر دیا ظاہر ہے یہ سب چیئرمن نیب یسٹریٹ آیا جبید اکبال کے حکومت کے تعاون کے سبب بھی ممکن ہوگا کہ زیادہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جیسے جبید اکبال کو جانا حکومت دوبارہ تائینات کرنے کی سوچ رہی ہے اور تو ان کا پہلے ملی ہوئی ہے اور اگر نیا چیئرمن بھی وہ ان کو کنسیڈر کر رہے تو جیسے جبید اکبال صاحب تو ٹوٹل ہی جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ کہہ لیں کہ ہینڈز ان گلوفز ہیں تو اپنا وہ جو ہے یہ والا معاملہ انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا جمیل احمد کی لاہور تائیناتی کا مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ شہباز شریف کو اگلے عام انتخابات سے قبل ترجیحی بنیادوں پر اتصاب عدالت لاہور حائی کورڈ اور سپریم کورڈ سے بعد انوانی کے کیس میں نااہل کروائیں حکومت سبیت سمجھتی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ٹی ٹی کیس میں تھوست شواہد موجود ہیں یہ کیس تو سابقی ریجی نیب لاہور سلیم شہداد کے دور کا ہی تیار کر دا لیکن اب اس پر عمل جو ہے وہ جمیل احمد اس کو جہنب وہ عملی جامعہ اس کو پہنائیں گے ٹھیک ہے تو حکومت کے طرف سے اس اہم ترین تائیناتی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف ڈیل کر کے واپس آ رہے اور وہ عدالتوں سے ریلیف لیں گے اس مقصد کے لیے جمیل احمد کو نیب لاہور کا نئے ایڈی جی مقرر کیا گیا ہے حقیقت میں اگر اس کے بلکل بھرقس تھی وزیراعظم نے جمیل احمد جیسے افسر کو لاہور نیب میں تائینات کروا کر عملی طور پر نیب لاہور سے سلیم شہزاد کی تبدیلی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی چھٹی کروائی تھی ٹھیک ہوگی جی تو یہ انہوں نے کہا جی کہ جو سلیم شہزاد صاحب کو یہاں سے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے تو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو اس کا مقصد جنب نیب کو فضا کرنا تھا اور وہاں پہ اپنی پسند کا بنا جو بالکل اپنی کے جس کا تعلق دے اسٹیبلشمنٹ سے نہ دو اگر وہ جو اپنی جو ہدایت ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لے بلکہ صرف اور صرف عمران خان صاحب سے لے اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل کروائے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس صاحب وزیراعظم کے ایسے سے صرف آخری اٹھارہ ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اس لیے رہما سال کے وسط یا آخر میں بلدیاتی اداروں کو فنڈز کے اجرا کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی فلوٹنگ مسنوعی طریقے سے بند کرنے روپے کی قدر کو مضبوط کر کے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ خود کو اگلے عام انتخابات میں عوام کے سامنے جانے کے قابل بنا سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہ ان کا اور پرسپیکٹ دے کہ وہ اگلے الیکشن کی تیاری جانا وہ عمران خان کیسے کریں گے آگے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں کارکردگی کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی کے باعث گھروں کو بھیجی جاتی رہی ہیں اس بار مگر صورتحال مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی تک عمران خان اور تحریک انصاف سے نفرت پیدا نہیں ہوئی نوٹ کر لیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کے خلاف ابھی نفرت پیدا نہیں ہوئی ہاں اسٹیبلشمنٹ میں ایک انجانہ خوف ضرور ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے فی الحال وزیراعظم کی مٹھی میں ہیں ویسے بھی وہاں سال روان سال ہی وزیراعظم نے نئے سپسلار کی تقرری کا غیر معمولی فیصلہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی آگے لکھتے ہیں کہ اپنا موجودہ سپسلار پچھلے سال اکتوبر کے ہفتے میں خارجہ دفاعی کے میٹیوں کے ارکان کو بتا چکے ہیں کہ وہ توسیح کے خواہش مند نہیں نئے سپسلار کی تقرری نومبر میں ہونا ہے اگر حالات کو پلٹنے کی کوشش کی گئی تو ممکن ہے وزیراعظم یہ اعلان پہلے بھی کر دیں میں ذاتی طور پر اپوزشن کے ذہن کا آدمی ہوں مگر اس وقت ملک میں اپوزشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں اپوزشن کہلاتی ہیں ان کے رہنمہ اکثر شامعہ اسٹیبلشمنٹ کے افسان کے ساتھ اور ایک خفیہ دارے کے دفتر میں گزارتے ہیں انہیں جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں یعنی کہ اپوزشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں ہے اور حکومت تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جہنبو بلکے چالی رہی اگر آخری پیرا ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کا کوئی ایک جلاواتاً رہنمہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے ہے بھی تو باقی پوری جماعت اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے یعنی اپوزشن اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم کے قابو میں ہے نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ سید صاحب نے آخری پیرا میں جو اس کا نچوڑ نکالا ہے اپنی کولم کا وہ لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے تو باقی پوری جماعت اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے یعنی اپوزشن اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم کے قابو میں ہے اس پس منظر میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان پانچ سال پورے کرنے والے پہلے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں ان کا اقتدار آخری اٹھارہ ماہ میں داخل ہو چکا اس وقت وزیراعظم کو صرف ایک شخص گھر بھیج سکتا ہے اور وہ خود عمران خان ہے کوئی دوسرا انہیں ہمیں اچھا لگے جب برا عوام خوش ہوں یا ناخوش فی الحال کمپنی یہی چلے گی تو عزیز صاحب نے سمپ کر دیا اور ان کا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو دو چیزیں ان کا ہے ایک تو یہ کہ یہ وزیراعظم مدد پوری کریں گے بلکل ان کو مدد پوری بھی کرنے چاہئے اور اگر وزیراعظم مدد پوری کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہوں گے جو کہ آئینی مدد پانچ سال کی اپنے عہدے کے طور پر رہتے ہوئے پوری کریں گے اس سے پہلے کوئی بھی وزیراعظم جو تھا وہ اپنی آئینی مدد پوری نہیں کر سکا درمیان میں اس گھو میں چلی گئی یا کسی کو نکال دیا گیا جو مرش اللہ لگیا تو یہ پاکستان کی ہسٹری ہے تو تاریخ رقم ہو جائے گی اگر وزیراعظم امران خان جو ہے وہ پانچ سال پورے کرتے ہیں دوسری وہ انہوں نے بات کہی کہ آخری سال میں جو امران خان کا جو ارادہ ہے وہ یہ فیلال تو مہنگائی سے سب لوگ کی تنگے لکن کا ہے کہ کچھ ایسے مییز کیے جائیں جس میں پاکستان کا کرنسی ہے وہ بھی مضبوط ہو اور مہنگائی کم ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو قابل قبول بنائیں اگلی الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے لیکن جو صورتحالہ اعزاز سے ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں وہاں پر بہت بری طرح وہ نتائج نہیں آ سکے جو کہ امران خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آئیں اور اب آگے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں بھی آنے اور پنجاب میں ازمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے چیز سے تو میں اپنا عزاز سے صاحب سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے پہلے بھی جب بھی کہیں موقع ملتا ہے ہمیشہ جب بات کرتے ہیں کہ حکومت رہے گی حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے جو پوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ ادمات لائیں گے گھر بھیجیں گے یہ سب کچھ ایسے ہی نارے ہیں یہ صرف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اگلے کی تو حکومت تو یہ رہے گی اور حکومت مدد پوری کرے گی